موسیقی نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم فام آواز اعوذ باللہ حصم العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام الرحیق المختوم کی سولوی قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان ناظرین محترم گزشتہ قسط میں ہم نے ذکر کیا وحی کی بندش کا اور اس کے بعد ہم نے بتایا دوسری وحی کا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک واضح مشن دیا اور سورہ مدسر کی وہ پانچ آیات ابتدائی پانچ آیات جس میں اللہ نے بتایا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مہم شروع کرنی ہے جو تحریک کا آغاز آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ نے اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دینی ہے اور لوگوں کو دین اسلام کی جانب لانا ہے گویا کہ آپ نے اللہ کا پیغام حق لوگوں تک پہنچانا ہے اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی بھی کام کا آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے اور اپنے اہل وآیال سے اپنے قریبی لوگوں سے اپنے دوست احباب سے اس کام کا آغاز کرتا ہے چاہے وہ کوئی کاروبار ہی کیوں نہ ہو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پوری مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور ایک ایسی تحریک کا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک ایسا دور چل رہا ہے کہ جب بت پرستی اروج پر ہے اور بت پرستی بھی ایسی کہ ہر قبیلے کے اپنے اپنے بت ہیں اور ہزاروں سالوں سے وہ ان بتوں کی عبادتوں میں ان کی تعظیم میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ نے اپنے گھروں میں یہ بت رکھے ہیں ان کے عقائد اس حد تک مضبوط ہیں اپنے بتوں پر کہ نسل در نسل انہیں یہ چیزیں ملتی آ رہی ہیں اپنے آبا و اجداد سے انہیں یہ چیزیں ملتی آ رہی ہیں جس کی ان کے پاس مثالیں موجود ہیں یعنی یہ وہ وقت ہے کہ آپ اگر کسی کو اس کے ٹریک سے ہٹائیں اس کے عقیدے سے ہٹا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ جو تم بت پرستی کر رہے ہو یہ غلط ہے یہ ناحق ہے تو یہ ایک بڑا مشکل ہے کہنا آسان ہے اس پر لوگوں کو راغب کروانا قائل کروانا انتہائی کٹھن مرحلہ ہے کیونکہ اس کی جو ریلٹی ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آبا و اجداد سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے اور انسان کی پیدائش کے بعد وہ ساری چیزیں اپنے بڑوں سے ہی تو سیکھتا ہے تو گویا کہ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے اس کو کوئی آسان نہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہی آئی انہیں اللہ کا پیغام ملا اور وہ پھر پیغام پہنچانے نکل پڑے اگر کوئی اور انسان ہوتا تو شاید وہ خودکشی کر چکا ہوتا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اللہ پر یہ اس حد تک ایمان ہے کہ جو اللہ نے فرمایا سورہ مدسر کے اندر کہ اس میں قربانیاں بھی آئیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز سے دریغ نہیں کیا یعنی کٹھن سے کٹھن حالات بھی آئیں گے اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو آپ کی کوشش ہے یہ ایک ایسی کوشش ہونی چاہیے کہ جس میں نتائج کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے بس یہ ایک جہدے مسلسل ہے کہ ہر ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اسی مقصد اسی منصوبے اسی مشن کے لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکمت اس میں اپنائی ہے یہ کہہ لیجئے جو اس وقت کے طور طریق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ میں آئے وہ یہ تھے کہ آپ نے تبلیغ کا کام خوفیہ طور پر شروع کیا تو اس قسم میں ہم آپ کو خوفیہ دعوت کے تین سال جو ہیں وہ بتائیں گے کہ جب اعلان نبوت ہونے جا رہا ہے اور ابھی یہ علل اعلان بات نہیں ہوئی علل اعلان تو جب ہوگی یہ بات جب آپ کوہ سفہ پر کھڑے ہو کے بتائیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ابھی یہ اعلان نبوت اس طرح ہے کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو بتانا شروع کر رہے ہیں اور تین سال کا عرصہ اس میں لگ رہا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی زوجہ کو بتایا تو حضرت بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو وہ آپ پہ پہلے ہی ایمان لا چکی تھی اور یہ اس وقت کی باتیں جب دوسری وحی نہیں آئی تھی لیکن دوسری وحی کے بعد جب آپ نے ایک مکمل پیغام دیا کہ آپ اسلام کی جانب ہیں اسلام کو قبول کریں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑا پھر آپ کے جو قریبی اور دیگر افراد تھے اس میں آپ نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام کو آزاد کیا تھا حضرت زید بن حارسہ وہ بھی پھر صحابہ کرام میں شامل ہو گئے ہیں انہوں نے بھی اسلام کو قبول فرمایا آپ کے چچا زاد بھائی اور مولا کائنات حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت علی رہا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں بتایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں یعنی حضرت علی کی عمر مبارک سات برس تھی اور سات برس کی عمر میں حضرت علی نے کلمہ حق پڑا اور آپ ایمان لے آئے پھر آپ کے سب سے اچھے اور قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو آپ کے غارِ یار بھی ہیں تو جب انہیں اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے کلمہ حق پڑا سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اللہ کی توحید کا اعلان کیا اللہ کی وحدت کا اعلان کیا اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا اور شروع میں جو جو لوگ اسلام قبول کرتے رہے اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہوں بھی شامل ہیں میں حضرت بلال حبشی کا آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ بھی بتاؤں گا لیکن میں ابھی کچھ اور صحابہ کے نام آپ کے سامنے رکھوں جس میں حضرت ابو عبیدہ آمیر بن جرح حضرت ابو سلمہ عبدالعصد اور حضرت عرقم بن ابی العرقم حضرت عثمان بن مزعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ حضرت عبداللہ حضرت عبیدہ بن حارس اور اسی طریقے سے حضرت سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت سعید بن زید اور ان کی جو بیوی ہیں حضرت فاطمہ بنت خطاب یہ دو اہم نام بھی ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک بڑا اہم واقعہ ہے کیونکہ حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر بن خطاب یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کی بہن ہیں اور حضرت سعید بن زید جو ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو یعنی حضرت عمر فاروق کے بہنوئی ہیں تو آپ کے بہن اور بہنوئی پہلے ہی ایمان لا چکے اور ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ایمان نہیں لائے اور حضرت خباب بن عرط اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے کئی مسلمان اس طرح کہا جاتے تاریخ میں چالیس اکتالیس یا سینٹالیس یہ تعداد بنتی ہے جو یہ ایک پورے ٹیم بن جاتی ہے ایک دستہ بن جاتا ہے اور اس میں سب سے اچھی خوبی یہ ہوئی ہے کہ یہ جتنے چالیس سینٹالیس یا جتنے بھی افراد یہ ایمان لائے ہیں ان سب کا تعلق مختلف قبائل سے ہے یعنی کسی کا قریش سے ہے تو کسی کا ابن قاب کے قبیلے سے تعلق ہے کسی کا کسی دوسرے قبیلے سے تعلق ہے سب کی شاخیں کئی نہ کئی ملتی ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا اور بڑا ایک حکمت اور دانائی والا کام ہوا کہ جو ابتدائی ٹیم جسے ہم عام زبان میں آج کی اگر کوئی اورگنائزیشن فارم ہو رہی ہو اسٹیبلش ہو رہی ہو تو کوئی تنظیم بن رہی ہو تو اس میں جو ایگزیکٹیف کانسل بنتی ہے اس ایگزیکٹیف کانسل میں ایسے ہی لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے جن کے اپنے اثر و رسوخ اپنے وسائل اپنی ان کی جو شاخیں ہیں وہ دور تک ہوں تو یہ ایک بڑی قدرتی طور پہ جو جو لوگ ایمان لاتے گئے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی افراد میں شامل تھے اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں چالیس ہے کچھ کہتے ہیں تالیس تعداد ہے کچھ نے کہا سینٹالیس ہے تو جتنی بھی یہ تعداد تھی یہ مختلف قبائل اور شاخوں میں اپنے تعلقات رکھتے تھے ان سے ان کا رابطہ تھا حضرت بلال حبشی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت بلال حبشی چونکہ حبشہ سے آئے تھے غلام تھے اور ان پہ بڑے ظلم و ستم ہوئے تھے اور جب یہ ایمان لائے تھے تو ان پہ تو بے انتہا ظلم و ستم ہوئے اور آگے چل کے یہ ایک بیان بھی ہوگا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام ایسا کیا تھا کہ بلال حبشی جو ہیں مطلب یہ جب میں آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں تو مجھے خود اتنا ایک دلی سکون اور اتمنان ہو رہا ہے اور جب آپ جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کہ آپ کو تو ہم نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا یہاں پہ وہ آپ کو رحمت کے وہ واقعات اور وہ آپ کو چیزیں دکھائی دیتی ہیں بلکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں سے رات کو گزرتے ہیں اور ایک شخص کے رونے کی آواز آتی ہے زارو قطار پھوٹ پھوٹ کے وہ شخص رو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رونے کی آواز کو سنتے سنتے اس گھر تک پہنچ جاتے ہیں اس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے ایک سہن میں ایک سیاہ فام غلام حبشہ کا یہ غلام بیٹھا ہوا زارو قطار رو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی داد رسی کے لئے اس کے پاس پہنچتے ہیں اس غلام کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اسے تسلی دیتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں اس کی داد رسی کرتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے تم کیوں رو رہے ہو کیا نام ہے تمہارا وہ غلام بتاتا ہے میرا نام بلال ہے اور مجھ پر میرا مالک اتنے ظلم و ستم کرتا ہے کہ دن بھر تپتے سہرہ میں تپتی دھوپ میں وہ مجھ سے محنت مزدوری کا کام لیتا ہے اور مجھ سے وہ کوئوں سے پانی نکلواتا ہے مجھے وہ پانی بھی نہیں پینے دیتا اور پھر جب شام ہونے کا وقت آ رہا ہوتا ہے تو مجھ سے وہ جانور چرواتا ہے اور پھر مجھ سے وہ وزنی وزنی کام کرواتا ہے پھر جب رات کا وقت آتا ہے تو وہ جس وقت ساری دنیا آرام کرتی ہے تو اس وقت وہ مجھے اس چکی پہ بٹھا دیتا ہے کہ یہ رات بھر میں آٹا پیس ہوں یعنی میں چکی پہ بیٹھ کے اس گندم کو پیستا رہا ہوں تو وہ جو کیفیت تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی وہ یہ کیفیت ہے کہ ایک ایسی بے سہارا کیفیت میں کہ جب کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی دادرسی کرنے والا نہیں ہے جب بس اوپر خدا ہے اور نیچے بلال ہے تو یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں حضرت بلال کے ساتھ اور حضرت بلال کو وہ تسلی دے رہے ہیں حضرت بلال رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تو انسان ہوں میں بھی تو ہڈی اور گوشت سے بناوا انسان ہوں میرے جسم میں بھی تو درد ہوتا ہے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں مجھے بھی پیاس لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے مجھے بھی نیند آتی ہے لیکن اگر میں یہ کام نہ کروں تو میرا مالک مجھے صبح اٹھ کے کوڑے مارے گا یعنی اس سے زیادہ درد میرے جسم کو دے گا مجھ پہ میرے کندھوں پہ بھاری پتھر رکھ کے مجھے چلوائے گا میرے اوپر سے جانور گزارے گا اللہ اکبر وہ ظلم و ستم اس حد تک ظلم و ستم کے انسان کو جانور سے بھی بتر سمجھا جاتا تھا یہ تھا دور جہالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو اس طرح تسلی دی کہا کہ تم سو جاؤ میرے بھائی کہہ کے مخاطب کیا کہا میرے بھائی تم سو جاؤ تم آرام کرو تم فکر نہیں کرو اس کی اور جب حضرت بلال حبشی نیند کی کیفیت میں ہیں بوجھل آنکھیں ہوئی ہیں رو رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یعنی حضرت بلال حبشی نے اس رات آرام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی رحمت اللہ العالمین جن کے لیے کائنات بنی جن کے لیے تمام جہان بنے وہ بیٹھ کے ساری رات حضرت بلال حبشی کی جگہ چکی پہ آٹا پیستے ہیں اللہ وآلہ وسلم اور یہ مرحلہ کئی دن چلا یعنی جب جب کیونکہ حضرت بلال حبشی غلام تھے اور ان پہ تو روز ان کا مالک اسی طرح ظلم کرتا تھا اب حضرت بلال حبشی کے آرام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کو جا کے چکی پیسا کرتے تھے یہ سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ جن کے اشارے سے چاند دو تکڑے ہو جاتا ہے جو دعا مانگیں تو غروب شدہ آفتاب دوبارہ نمودار ہو جاتا ہے جن کے لیے اللہ نے کل قائنات بنائی جن کی حفاظت کے لیے فرشتے اتر آئیں یہ وہ کریکٹر تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت سے قبل مکہ کے اندر کہ ایک غلام کی اس طرح دادرسی کر رہے ہیں کہ اس کو کہہ رہے ہیں تم آرام کرو اور اس بات کو معمول بنایا یعنی یہ ایک دن کی بات نہیں تھی اور کئی راتیں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کے آرام کی وجہ سے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انسانیت کی خدمت کا اپنے کردار سے سبق دیا اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آٹے کی چکی پیسی تو یہ وہ وجوہات تھی کہ جو ابتدائی لوگ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اس میں حضرت بلال حبشی بھی شامل تھے جبکہ حضرت بلال حبشی تو ایک عام غلام ہے اور حضرت بلال حبشی بھی یہ جانتے ہیں کہ جب میں ایمان لاؤں گا تو مجھے کیا کیا چیزیں سامنا کرنے پڑیں گی اور آگے کی قسطوں میں ہم بتائیں گے کہ کئی اصحاب کرام ایسے ہیں جن پہ ایسے ایسے ظلم ہوئے کہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو حضرت بلال حبشی بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو ابتدائی طور پر ایمان لائے تو گویا کہ یہ جو خوفیہ دعوت کے تین سال ہیں تقریباً تین سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفرادی طور پر یہ دعوت دیتے رہے اس میں آپ نے حضرت بلال حبشی کو بھی یہ دعوت دی تھی اور وہ بھی ایمان لائے اسی طرح اور بھی جو صحابہ کرام ہیں ان کو یہ دعوت دی اور یہ دعوت کا سلسلہ بڑھا پھر حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے دین اسلام قبول کر کے پھر انہوں نے بھی دعوت دینے کا کام شروع کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس جو وسائل تھے جو مال و دولت سی اس سے غلام بھی انہوں نے آزاد کروانا شروع کیے یعنی اسلام نے ایک مکمل لا عمل دے دیا انسانیت کے لیے کہ اب آپ نے اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہے دعوت دینی ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی جانب لے کر آنا ہے اور جن لوگوں پر ظلم و ستہم ہو رہے ہیں جہاں تک آپ کے وسائل ہیں دعوت کا کام جاری تھا تو نماز کا بھی حکم آ جاتا ہے اور ایک روز حضرت جبریل امی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے ہیں وَسَّبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَا بِلْعَشِيِّ وَلْعَبْقَارِ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوتا ہے کہ صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تذبیح کیا کرو اس کی بڑائی بیان کیا کرو اس کی بڑائی بیان کرو وہ سب سے افضل ہے تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ دو رکعات صبح نماز ہوگی اور دو رکعات شام نماز ہوگی یہ دو دو رکعات کی نمازیں آئیں سب سے پہلے جو حضرت جبریل امی نے پہنچائیں اور حضرت جبریل امی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کا طریقہ بھی بتایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ طریقہ بتایا اور پھر یہ نماز جو دو رکعات صبح ادا ہوتی تھی اور دو رکعات شام کو ادا ہوتی تھی یہ دو دو رکعاتیں چھپ کے ادا ہونے لگی کیونکہ اس وقت علل اعلان ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا ہے اسلام کے بارے میں نہیں بتایا گیا اہل عرب میں تو جو بھی صحابہ کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا تو ان کے گھر میں چھپ کر نماز ادا کرتے تھے یا پہاڑی یا شہر سے باہر جا کے کہیں ایک مقام پہ نماز ادا کر لیا کرتے تھے کبھی جماعت کی صورت میں ہوتی تھی یہ نماز کبھی انفرادی طور پہ ہوتی تھی تو ایک روز چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور جب یہ نماز مکمل ہوئی تو چچا ابو طالب نے دریافت کیا کہ اے میرے بیٹے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل بات بتائی کہ یہ اللہ کا دین ہے اور ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور مجھ پہ اس طریقے سے اللہ کی وحی کا نزول ہوا ہے تو یہاں پہ چچا ابو طالب کا آپ کردار دیکھئے گا کہ چچا ابو طالب نے انہیں روکا نہیں یعنی چچا ابو طالب نے کہا کہ جو تم کر رہے ہو اس پہ تم قائم رہو اسے کرتے رہو اور یہاں ان کے سگے بیٹے حضرت علی بھی تو موجود ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں روکا یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ اے محمد چلو جو تم کر رہے ہو تو تم کرتے رہو لیکن میرا جو بیٹا ہے اس کو تم نے کہاں لگا دیا یہاں تو چچا ابو طالب نے خوشی سے یہ کہا کہ اے محمد جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں حضرت علی کو بھی یہ تلقین کی کہ آپ بھی اس پہ ثابت قدم رہیں اور آپ کرتے رہی یہ اللہ کی عبادت ہے تو گویا کہ چچا ابو طالب کا یہاں پہ جو کردار ہے اور آگے چل کے آگے چل کے جن قسطوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ تین سال مکمل ہوتے ہیں خوفیہ تبلیغ کے تو پھر کھلی تبلیغ کا حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے اور اس میں پھر چچا ابو طالب کا جو کردار ہے وہ بہت سپورٹیو ہے یعنی آپ کہ چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محفوظ رکھنے کے لیے جو کردار ادا کیا قریش سے قریش کے حملوں سے اور وہ ایک ڈپلومیٹک رول تھا یعنی لوگ ڈپلومیسی کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن یہاں چچا ابو طالب کا وہ جو ڈپلومیٹک رول ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سٹریٹیجیز تھیں وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہوتی اور یہ سب اللہ کی تدبیر ہیں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے کس سے کیا کام لے رہے ہیں تو اس قسم میں ہم نے آپ کو پتایا کہ خوفیہ دعوت کے جو تین سال تھے وہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارے اس میں آپ کے قریبی لوگ آپ کے دوست حباب کچھ رشتے دار وہ سب اس میں دعوت اسلام میں دائرہ اسلام میں آگئے اور اس کے بعد نماز بھی یہاں پر آگئی دو رکات صبح دو رکات شام کی اور اب جو اگلا مرحلہ ہے جو اگلی وہی آنے والی ہے وہ ہے کھلی تبلیغ کی کہ اب آپ سب کو علیل اعلان کھل کے بتائیے اللہ کا دین سب تک پہنچائیے تو یہ وہ مرحلہ ہے جو اب یہاں سے چیلنجز اور یہ ایک خطرناک مرحلہ ہے لیکن یہاں کیا حکمت ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اس تبلیغ اور دعوت کے کام کو آگے لے کر چلیں گے یہ بڑا سننے سمجھنے والا کام ہے اور اس میں کیا کیا آپ کو فارمولے سمجھ میں آئیں گے کیونکہ یہ ایک ایسی مہم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ہیں اور چند لوگ آپ کے قریبی لوگ ابھی آپ سے جڑیں ابھی آپ کا پورا خانوادہ بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تو اب جب آپ کھلی تبلیغ کے لیے اعلان کرنے جائیں گے جو حقیقتاً پوری دنیا کے لیے اعلان نبوت ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن مراحل سے گزریں گے یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے اس قسط میں اس بیان میں جانے ان جانے میں مجھ سے کوئی غلطی سرزت ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں موسیقی